بہتان آپ کو وہاں بہکا رہا ہے کسی نے ایک سوال کیا تھا خواتین میں سے سجدے سہو کا طریقہ بتلائیے کسی نے ایک سوال کیا تھا کہ سجدے سہو کا طریقہ کیا ہے سجدے سہو کا طریقہ مختصر سا بتا دیتا ہوں آپ کو اگر نماز میں آپ کو ڈر ہے کہ کوئی رکا چھوڑ گئی ہو چیز چھوڑ گئی ہو یاد نہیں آرہا لیکن لیکن لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو غلطی ہوئی تو اس معاملے میں آپ نماز پوری مکمل کریں گے جو آپ کو لگتا ہے ایسا تین پڑے تو تین کے بعد چوتھی پڑھ لیں گے ایسا لگتا ہے چار پڑے تو پھر اس کے بعد خائدہ کر لیں گے مکمل بیٹنے کے بعد آپ سب کچھ دعائیں ہوا ہیں جو کچھ عذکار ہوتے ہیں وہ سب پڑھ لیں گے وہ سب پڑھنے کے بعد آپ جو ہے سب کرنے کے بعد اللہ حبر کہہ کہ سجدے کریں گے دو مطلب دو سجدوں کو جو جو آپ کو لیں گے اور اس کے بعد سلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ہو گیا وعدہ سلام پھر کے دو سجدے پھر پورا نہیں پڑھیں نماز میں یاد آگیا دو ہوئی تین ہوئی پڑھے نہیں پڑھے خائدہ کیے نہیں کیے رکو ہوا نہیں ہوا مطلب ایک سجدے سے ایک رکعت کے برابر ہوتا ہے تو آپ پوری نماز جیسے آپ کو لگتا ہے تین پڑھی تو چوتھی کر لیجئے لگتا چار ہوگی تو خائدہ کر لیجئے پورا تحیہ سب پڑھ لیجئے اس کے دو سجدے اور پھر سلام یہ نماز میں اب نماز سے آپ نکل کر یاد آئے کسی نے بلا ہے تین رکعت پڑھے آپ نے تو پھر آپ جا کے صرف ایک رکعت پڑھیں گے چونکہ ایک ہی چھوٹی آپ کی ایک رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے ایک رکعت پڑھ لیں گے ایک رکعت پورا خائدہ کر لیں گے پورا خائدہ کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ دونوں طرف کریں گے پھر اللہ حکبر کہہ کے دو سجدے کریں گے اور دو سجدے کے بعد پھر السلام علیکم ورحمت اللہ اس میں کوئی خائدہ پھر سے نہیں ہوں گا یہ نماز کے نکلنے کے بعد اگر یاد آئے تو اور وہ نماز کے اندر یاد آئے تو ہمارے پاس دونوں کو ملا کے ایک نیا طریقہ نکالے آدھا سلام پھر ہو اللہ حکبر سلام کی بھی ٹیکنیک اور دیوی کر لو بہرحال خیر لیکن یہ اجتہادی مسئلہ ہے لہذا چل جائیں گا لیکن سنت سے تو بہرحال یہ ثابت ہے نماز کے اندر اور یہ نماز کے باہر کا سجدے سہو کا طریقہ یہ ہے جی